قوت ہمارے بازو سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کی محنت اور کہوش علم جناب غازی عباس بلند ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنین اکرام سلام علیکم توفہ یا علیہ السلام مدد جیسا کہ آپ تمام مؤمنین جانتے ہیں کہ ایک لین ابن لین نے مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شان میں بدترین گستاخی کی اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی تمام عالم اسلام میں غم و غصہ پایا گیا دو جلائی بروز جمعہ شیعہ قوم کی جانب سے ملک کے بیشتر لاکھوں میں احتجاجی ریلیوں کا بھی عقاد کیا گیا لاہور کے علاقے شیرہ کورٹ میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور کئی گھنٹوں کے احتجاج کے بعد اس مولوی پر ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے دو سو اٹھانوے اے ماشاءاللہ دو سو پچانوے اے اور سولہ ایم پیو کے تیز مقدمہ درج ہو رہا ہے مولوی عبدالرحمن سلفی پر دو سو پچانوے اے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے شیعہ قوم کی جانب سے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اس مولوی کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے اور اسے سخت سے سخت قانونی سزا دی جائے تاریخ گواہ ہے کہ شیعہ قوم ایک پور امن قوم ہے اور اس بات کی دلیل ہمارے احتجاج ہیں کہ ہمارے احتجاج میں نہ کسی کو تنگ کیا جاتا ہے اور نہ کسی قسم کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس مولون کے خلاف آواز اٹھانا صرف شیعوں کا ہی نہیں بلکہ ہر غیرت مند مسلمان کا فرض ہے کیونکہ مولا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرزند رسول اللہ ہے اور امامت کے ساتھ میں چراغ ہیں کسی بھی مسلمان کا ایمان محبت اہل بیعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا لہذا ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مولوی کے خلاف آواز اٹھائی جائے اس موقع پر شیعہ قوم سے اپیل ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونے کی شدید ضرورت ہے اس لیے تمام علماء و ذاکرین و وائزین کو چاہیے کہ اپنے تمام تر اختلافات کو مٹا کر ایک پلیٹ فرم پر آ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں والسلام یا علی مدد قوت ہمارے بازو سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کی محنت اور قاوش علم جناب غازی عباس بلند ہوا ہے لفیک یا حسین لفیک یا حسین لفیک یا حسین لفیک یا حسین تیری آس اے حسینیت نہ مکے گی کبھی زمانے میں تیرا خیال یسی تھی فسود ایسا ہے تیرا خیال یسی تھی فسود ایسا ہے